ہم سب رات میں اس امید پر بھوکے سوئے تھے کہ صبح تک ابا آٹا ضرور لے آئیں گے صبح کو جب میری آنکھ تازہ اور خستہ روٹی کی مہک سے کھلی تو میں بھاگتا ہوا کچن میں گیا جہاں میرے تینوں بہن بھائی امی کو روٹی پکاتا ہوئے دیکھ رہے تھے میرے والد کو ایڈوانس تنخہ نہیں مل سکی تھی سو ہمسائیوں سے بس اتنا ہی آٹا مل سکا کہ ایک روٹی پک سکی کھانے والے زیادہ اور روٹی صرف ایک امی نے روٹی مجھے دینی چاہی تو میں جلدی سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ میں ورکشاپ پر کھالوں گا کہیں وہ میرا جھوٹ نہ پکڑ سکے ابا کی خلیل تنخہ میں سے وہ مشکل دادی کی دوائی اور گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے ورکشاپ میں میں موٹر سائیکل اور گاڑیاں ٹھیک کرنا سیکھ رہا ہوں ابھی میں صرف چودہ سال کہیں ہوں اس لئے زیادہ تر میں آزار پکڑ کر مکینک کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں گرمی اپنے اروج پر ہے اور خالی پیٹ میری حمد جواب دے دی جا رہی ہے پیٹ میں عجیب سی گڑگڑ ہو رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوسرے لڑکے اسے سن نہ لیں کھانے کے ٹائم سب نے دس دس روپے ملا کر کھانا منگوا کر کھا لیا میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے سو میں بیٹھا دوسری طرف دیکھتا رہا شام کے وقت آئس کریم والا گزرا تو بچوں نے اسے گھیر لیا اس نے مسکراتے ہوئے سب بچوں کو آئس کریم دینی شروع کر دی وہ قوسے کزا کے رنگ کی تھی اور اس پر فروٹی سیرپ تھا میں سوچتا رہا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہوگا کبھی کھائی ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتا نا اسی دوران ایک بچہ زمین پر فیسلا اور اس کی آئس کریم زمین پر گر گئی دوسرے بچے ہسے اور وہ بھی ہستا ہوا دوبارہ خریدنے چلا گیا جیسے کہ کوئی بات ہی نہ ہو سارے رنگ زمین پر پگھل کے بکھرتے رہے اور میں بے بس کھڑا دیکھتا رہا سورج غروب ہو چکا ہے گھر جانے کی خوشی تو ہے مگر مجھے اپنے بھوکے خاندان کی فکر بھی ہے تنخواہ ملنے میں ابھی پانچ دن ہے اور تب تک میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا مارکٹ سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں کو ہوتل سے باہر آتے دیکھا ایک ویٹر پچھلے دروازے سے باہر آیا اور ڈیس بین میں بچہ کچھا کھانا پھینک گیا کھانا دیکھ کر میں وہیں رک گیا کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے ڈیس بین میں جھاکا تو روٹی کے ٹکڑے بچہ کچھا سالن اور گلی سڑی سبزیاں نظر آئیں یہ سارا کھانا کھوڑے کے ساتھ ضائع ہو رہا تھا اور میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا میں یہ کھا سکتا تھا مجھے اپنے خاندان کا خیال آیا جو ایک وقت کے کھانے کے منتظر تھے لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ خوراک کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کا ضائع کیا ہوا کھانا کتنے بھوکے پیٹوں کی آگ بچا سکتا ہے میں نے بدبو کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک شاپر کی تلاش شروع کر دی اچانک کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا ایک گھام عمر لڑکا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اس نے میری طرف ایک پلاسٹک پیک بڑھایا ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اس میں صفائی سے پیک کھانا موجود تھا اپنے آسو پوچھتے ہوئے میں نے اس کا شکریہ دکھیا اور گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا